موسیقی موسیقی اس کا مطلب سمجھا اور ہم نے اس کو ڈیکوڈ کیا اسی سے جوڑی ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی جس کرگل کی زمین پر بھارت نے اپنے دھر دشمن پاکستان کا سینہ چیر کر ویجائے حاصل کی تھی آج اسی زمین پر بردان منتری موڈی نے بتایا کہ تیرنگا جس بھارت کی پہچان ہے اس کا سینہ سیماوں سے بھی چوڑا ہے تن تیرنگا من تیرنگا تن تیرنگا من تیرنگا چاہت تیرنگا رہ تیرنگا سیما سے بھی سینہ چوڑا سپنوں میں سنکلپ سوہاتا قدم قدم پر دم دکھاتا بھارت کی گورو کی شام تمہیں دیکھ رہا ہر بھارتیا گرب سے بھر جاتا ہے بیر گاتھا گرگر گونجے نر ناری سب شیش نوائیں نر ناری سب شیش نوائیں سانگر سے گہراستے ہمارا اپنے بھی ہے اور سپنے بھی ہے دیز ہید سب یا سبر پیت اب دیز کے دشمن جان گئے ہیں لوہا تیرا مان گئے ہیں لوہا تیرا مان گئے ہیں بھارت کے گورو کی شام بھارت کے گورو کی شام تمہیں دیکھ تمہیں دیکھ ہر بھارتیا گرب سے بھر جاتا ہے گرب سے بھر جاتا ہے بریم کی بات چلے تو شاگر شانک ہو تم پر دیش پر نجر اٹھی تو پھر دیر بجر بکرانت ہو تم ایک نیڑر اگنی ایک آگ ہو تم نیربھائے پرچن اور ناگ ہو تم ارجن پرچھمی اریہانت ہو تم ہر انتکار کا انت ہو تم تم یہاں تپسیہ کرتے ہو وہاں دیش دنی ہو جاتا ہے وہاں دیش دنی ہو جاتا ہے بھارت کے گورو کی شام بھارت کے گورو کی شام تمہیں دیکھ ہر بھارتیہ گرب سے بھر جاتا ہے سواب ایمان سے کھڑا ہوا مستق ہو تم آسمان میں تیجس کی ہنکار ہو تم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو بولے برموز کی اجے للکار ہو تم ہائے رونی تمہارے ہر پل ہم یہ ست دیش دہراتا ہے یہ ست دیش دہراتا ہے بھارت کے گورو کی شام بھارت کے گورو کی شام تمہیں دیکھ ہر بھارتیہ تمہیں دیکھ ہر بھارتیہ گرب سے بھر جاتا ہے سینہ کے جس گورو کو دیکھ کر بھارت گرب سے بھر جاتا ہے وہ بھارت کیا ہے اس کی پریبھاشہ بھی پردان منتری موڈی نے دیش کی سیما سے للکار کر بتائی ہے اس میں دنیا کے لیے ایک بڑا سندیش ہے ہم جس راست کی آرادنا کرتے ہیں ہمارا وہ بھارت کیول ایک بھاوگولک بھوکھن ماتر نہیں ہے ہمارا بھارت ایک جیونت بیبھوٹی ہے ایک چلنطر چہتنا ہے ایک امر استقب ہے جب ہم بھارت کہتے ہیں تو سامنے سانسوت سانسکریت کا چٹر اوپر آتا ہے جب ہم بھارت کہتے ہیں تو سامنے پراکرم کی پریپاٹی پرکھر ہو اگر 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 سے پریپاٹیت ہوتی ہے تو دوسری اور ہند مہا ساگر میں سماہیت ہوتی ہے اتیت میں اسیم لپٹے اوٹھی وشو کی کتنی ہی لہ لہاتی سب بتائیں ریگستان سی ویران ہو گئی لیکن بھارت کے اسطیق پکی یہ سانسکریتک ڈھارہ آج بھی ابھیرل ہے امر ہے اور میرے جوانوں ایک راشت کب امر ہوتا ہے راشت تب امر ہوتا ہے جب اس کی سمتانوں کو اس کو اس کے ویر بیٹے بیٹیوں کو اپنے سامردھ پر اپنے سانسادھنوں پر پرم بسواس ہوتا ہے راشت تب امر ہوتا ہے جب اس کے سینکوں کے شیش ہمالے کے سرش سکھروں کی طرح اتنگ ہوتے ہیں ایک راشت کب امر ہوتا ہے جب اس کے سمتانوں کے بارے میں کہا جا سکے کال کے طفانوں سے بشاگ پربد بھلے ہی کیوں نہ اکھڑ جائیں لیکن آپ جیسے دھیروں اور ویروں کے من اڑیگ اٹل اور نسل ہوتے ہیں اس لیے آپ کی بھجاؤں کو آپ کی بھجاؤں کا سامردھ ہمالے کی درہو اونچائیوں کو ناپتا ہے آپ کا منسوی مند مروز دھلوں کی مسکلوں کا سبھلتا سے مقابلہ کرتا ہے آپ کے اسیم شوری کے آگے انمت آکاس اور اسیمیت سمندر گھوٹنیٹک سینہ کے شوری کی ایسی گاتھا سنانے کے ساتھ پردان منطری موڈی نے آج ایک کام اور کیا جو عام طور پر وہ کرنے سے بچتے ہیں انہوں نے کرگل کی زمین پر پاکستان کا نام دیئے اسے دشمن کا اس کا بند کو چلنے کی یاد دین ہے پاکستان کے ساتھ ایک بھی لڑائی ایسی نہیں ہوئی ہے جہاں کارگیل نے ویجے دوجنا پھہر آیا ہو آج کے بیشک پریدرش میں پرکانس کا یہ پرو پورے بشو کے لیے شانتی کا پتھ پردرشن کرے یہ بھارک کی کامنا ہے ساتھیوں دیوالی کا ارد ہے آتن کے انت کے ساتھ اچسو آتن کے انت کا اچسو یہی کارگیل نے بھی کیا تھا کارگیل میں ہماری سینہ نے آتن کے پھن کو کچلا تھا اور دیش میں جیت کی ایسی دیوالی منی تھی ایسی دیوالی منی تھی کہ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں پیم موڈی کہ اس مہا شور کے ساکشی بنے جوان سینیکوں کی سیوہ کے لیے چاروں دشاؤں میں تُجھے کچھ اور بھی دو تُجھے کچھ اور بھی دو کارگیل کا کرک شیطر بھارتیہ سینہ کے اس پراکرم کا بلند گواہ بن چکا ہے یہ دراس یہ بٹا لیک اور یہ ٹائگر ہیل یہ گواہ ہیں کہ پہاڑوں کی اُچائیوں پر بیٹھا دشمن بھی بھارتیہ سینہ کے گگن چنبی ساس اور شوری کے آگے کیسے بونا بن جاتا ہے جس دیش کے سینکوں کا شوری اتنا آنند ہو اُس راشتر کا اسطیتو امار اور اٹل ہی ہوتا سینکوں کی دیش بھکتی میں بھی دیو بھکتی جیسا ہی پڑھنے پرابت ہوتا ہے یہ کہہ کر پردان منتری موڈی نے دنیا کے سامنے دیش کا چلتر مجبوطی سے رکھ دی دیش میں شب کے مندیوں کا اُتھار ہو سینہ کا اپن نربھر چلتر ہو یا پھر دیش کو نئی پہچان دینے والے کرتب وپت کا نرمان بھارت کھل کر اپنی بات کہے گا وہ کسی کے سامنے نہ جھکے گا نہ کسی سے ڈرے گا یہ سوچ ہے گلامی کی مانسکتہ اور دیش اس مانسکتہ سے بھی چھٹکارہ پا رہا ہے لمبے سمائے تک دیش کی راجزانی میں راجپت گلامی کا ایک پرتیت تھا آج وہ کرتب وپت بن کر نئے بھارت کے نئے بشوانس کو بڑھاوا دے رہا ہے انڈیا گیٹ کے پاس جہاں کبھی گلامی کا پرتیت تھا وہاں آج نیتا جی سبھا چندر بوز کی بھگو پرتی بشال پتیمہ ہمارے مارک دکھا رہی ہے ہمارا مارک درشن کر رہی ہے نیشنل وار میموریل ہو راشتری پولیس مارک ہو راشتر رکشہ کے لئے کچھ بھی کر گجرنے کی پرینہ دینے والے یہ تیرتھ بھی نئے بھارت کی پہچان ہے کچھ سمیں پہلے ہی دیشت نے گلامی کے پرتیق سے بھارتی نو سینہ کو بھی مکت کیا ہے نو سینہ کے دوچ سے اب بیر سیواجی کی نو سینہ کے شعوری کی پرینہ جڑ گئی ہے کی بڑھتے سامر تھپڑھ جب بھارت کی طاقت بڑھتی ہے تو شانتی کی امید بھی بڑھتی ہے جب بھارت کی طاقت بڑھتی ہے تو سمرد کی سمبھاونا بڑھتی ہے جب بھارت کی طاقت بڑھتی ہے تو وشو میں ایک سنتولن آتا ہے آج ہادی کا یہ امرتکال بھارت کی اسی طاقت کا اسی سامرت کا ساکشات ساکشی بننے والا ہے دنیا میں بھارت کے بڑھتے مہتتو کی خداہرن سہیت بیاکھیا کرنے کے بعد پردان منتری نے نئے بھارت کی کشمتہ کا احساس بھی اپنے دشمنوں کو کرائے بھارت کی یدھنیتی اور سامرت پاور پوائنٹ پریجنٹیشن بھی دیا جس میں جانکاری بھی تھی اور چیتابنی بھی پرمپرہ کو ماننے والے ہیں جہاں یدھ کو ہم نے یدھ کو کبھی پہلا بھی کلپ نہیں مانا ہے ہم نے ہمیشہ یہ ہمارا بیرتہ کا بھی کارن ہے ہمارے سامسکار کا بھی کارن ہے ہم نے یدھ کو ہمیشہ انتیم بھی کلپ مانا ہے یدھ لنکا میں ہوا ہو یا پھر کرک شیطر میں انت تک اس کو تالنے کی ہر سمبھو کوشش ہوئی ہے اس لیے ہم بشو سانتی کے پکسدر ہیں ہم یدھ کے گروہدی ہیں لیکن شانتی بھی بینا سامرت کے سمبھو نہیں ہوتی ہماری سیناؤں کے پاس سامرتھ بھی ہے رن نیتی بھی ہے اگر کوئی ہماری طرف نجر اُٹھا کر دیکھے گا تو ہماری تینوں سینائے دشمن کو اسی کی بھاشا میں مطور جواب دینا بھی جانتی ہے آج برموس سپرسونک مسائل سے لے کر پرچند لائٹ کومبیٹ ہیلکاپٹرز اور تیجرز فائٹرز جیڈز تک یہ رکشہ ساجو سامان بھارت کی شکتی کا پریائے بن رہے ہیں آج بھارت کے پاس وشال سمندر میں وپلوی وکرانت ہے یودھ گہرائیوں میں ہوا تو اری کا انت اری انت ہے بھارت کے باس پرتبی ہے آکاش ہے اگر ویناس کا تانڈب ہے تو شیو کا ترشول ہے پینا کا ہے کتنا بھی بڑا کرکشیتر ہوگا لکس بھارت کا ارجن بھی دے گا نریندر موڈی نے دیوالی کو آتنگ پر ویجے کا اتصو بکنایا انہوں نے کہا کہ کرگل نے بھی آتنگ پر ویجے کا اتصو منایا ہے اس لیے وہ کرگل پر دیوالی کے دن موجود ہے اس کے بعد یہ بات ساپ ہو جاتی ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی کا کوئی بھی کام کیوں ہی نہیں ہو ان کے ہر قدم میں کوئی نہ کوئی سنکیت ضرور ہوتا ہے پی ام موڈی نے دیش کو سرکشت سیما کی گیرینٹی دی تو سیما پر بیٹھے جوان کو اس کے گھروں کے وکاس کا بھروسہ بھی دیا انہوں نے دنیا کو بتایا کہ کیسے اب بھارت اپنے دھرم رکشا سنسکرت بھی آتن نربھرتا پر زور دے رہا ہے جب سات آٹھ سال کے بھی تر ہی ہے دیش کی ارث ببستہ دسویں نمبر سے پانچ نمبر پر پہنچی ہے تو آپ کا بھی ماتھا گروہ سے اونچا ہوتا ہے جب ایک طرف دو دن پہلے ہی اسروں نے براڈ بینڈ انٹرنیٹ کا بستار کرنے والے چھتیس سیٹلائٹ تین ڈجن ایک ساتھ لانچ کر ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے ابھی دو دن پہلے انترکش میں بھارت جب اپنا سکھا جماتا ہے تو کون میرا بھی جمان ہوگا جس کی چھاتی چوڑی نہ ہوتی ہو بندر نرمان میں سانسکرٹک راسترو باد کی مجبورت سینہ کے آپ نرور روپ میں دشمن کے لیے سرپرائز ایلیمیں کرپشن کے خلاف نرنائک لڑائی ویجے دشمی سے لے کر دیوالی تک موڈی کی یاتراؤں اور وارتاؤں کا سینٹرل آئیڈیا انہی تین کی ورڈز میں سمٹا ہوا ہے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے 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 موڈی نے آج دیش کے دشمنوں پر سیدھا عاملہ کیا موڈی کرگل میں تھے اس لیے ایسا رگتا ہے کہ یہ باتیں پاکستان کیلئے کی جا رہی ہیں ایسا نہیں ہے موڈی نے نام تو نہیں لیا لیکن اشاروں میں بتا دیا کہ چین ہمارے سامنے اصلی چنوٹی ہے چین ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے تو پھر اس چین میں کیا چل رہا ہے اس چین کو کون چلا رہا ہے تانہ شاہد شی جنپنگ نے ہو جنتاؤں کو جیسے اپنے ورودھی کو دھکا دے کر بھری بیٹھک سے باہر نکلوا دیا تو اب بچا کون بچے وہ لوگ ہیں جو جنپنگ کے یس مین ہیں اس کی ہامیں ہام ملانے والے یہی جنپنگ کی نئی ٹیم ہے اب اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے جنپنگ ہی پارٹی ہیں جنپنگ ہی سرکار ہیں کمینش چین کے سنستاپک چیئے من ماؤ کے بعد اب جنپنگ چین کے سب سے پاورفل لیڈر بن چکے ہیں ان کا ارادہ اگلے پانچ سال نہیں عمر بھر شاسن کرنے کا ہے جنپنگ کی اس ایبسولیٹ پاور کا کیا مطلب ہے یہ سب کو جانا بہت ضروری ہے اس لئے یہ رپورٹ ضرور دیکھئے بیجنگ کے گریٹ ہال آف پیپل کے میڈیا سینٹر کا وشال دروازہ کھلتا ہے اور ایک ایک کر کے ساتھ شخص دنیا کے سامنے نمودار ہوتے ہیں پیپل کم، در جینرل سیکرٹری اور ایت آخر پسکے ہیں اور موجود کرنے پاوری کو پیپل کے ہال آف پیپل کھل کرنے جنگ ٹلپ پسکے ہیں وائنگھوننگ، تائیچی، ڈنگ شویشیان اور لیشی یہ وہ سات انسان ہیں جو اگلے پانچ سات، دس سات یا پھر ہو سکتا ہے کہ پندرہ سال تک دنیا کے دوسرے سب سے طاقتور ملک چین کی حکومت چلائیں گے چین کی کومنیس پارٹی کے یہ سب سے عالی نیتہ ہی سرکار بھی ہوں گے اور پارٹی بھی، کیونیٹ بھی ہوں گے اور درباری بھی چین کے تانہ شاہ شی جنپنگ جب بیجین کے گریٹ ہال آف پیپل میں اپنی نئی ٹیم یعنی پولٹ بیورو کی سٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ میڈیا کے سامنے آئے تو دنیا حیران رہ گے کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب چین پر راج کرنے والی سٹینڈنگ کمیٹی میں راشپتی جنپنگ اور دو پرانے ٹیم میمبرز کے علاوہ باقی سب ہی چہرے نئے تھے پوری ٹیم شی جنپنگ کے وفاداروں سے لیس تھی خود جنپنگ نے اپنی نئی ٹیم کا انٹرڈکشن دنیا سے کر آیا آپ کی اجازت سے میں آپ کے سامنے اپنے ان چھے ساتھیوں کو پیش کرتا ہوں جنہیں اس بیٹک میں پولٹ بیورو کی سٹینڈنگ کمیٹی کا سدہ سے چنا گیا ہے ان کے نام ہیں کامریڈ لی چیانگ کامریڈ جھاؤ لے جی کامریڈ وینگ ہوننگ کامریڈ ٹائچی کامریڈ ڈنگ شوے شنگ اور کامریڈ لی شی کامریڈ جھاؤ لے جی اور کامریڈ وینگ ہوننگ پہلے بھی پولٹ بیورو کی سٹینڈنگ کمیٹی کے سدہ سے رہے ہیں یہ دونوں کامریڈ پارٹی کی 19 بیٹک میں چنے گئے تھے باقی کے چار سدہ سے چینیز کامریڈ پارٹی کی سنٹرل کمیٹی کے پولٹ بیورو کے سدہ سے رہے تھے امید ہے کہ آپ سب انہیں اچھے سے جانتے ہوں گے شی جنپنگ نے پردھان منتری لی کچیان کو ہٹا کر پورو راشپتی ہو جنتاؤ کو میٹنگ سے باہر کر کے چین پر راج کرنے کے لیے اپنے وفاداروں کی نئی ٹیم بنائی ہے ان کی اس ٹیم کے چار نئے میمبر سب سے اہم ہیں کیونکہ یہ چوکڑی ہی آنے والے وقت میں تانہ شاہ جنپنگ کا حکم بجائے گی چین کی سرکار اور پارٹی کی کمان اسی چوکڑی کے ہاتھ میں ہوگی ان چار لوگوں کے نام ہیں لی چیانگ، دنگ شویشنگ، لی شی اور تائی چی ان میں سے سب سے اہم ہیں لی چیانگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تانہ شاہ شی جنپنگ کے بعد چین کے نمبر دو نیتا ہیں وہی چین کے اگلے پردھان منطری ہیں جنپنگ کے سب سے خریبی ہیں لی چیانگ، جنپنگ کے سب سے وفادار نیتا ہیں لمبے وقت سے ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں دنیا بھر کے چائنہ ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنپنگ اپنی حکومت لی چیانگ کے ذریعے ہی چلائیں گے شی جنپنگ ان کو دو ہزار چار سے ہی اس رول کے لیے تیار کر رہے تھے جب چیانگ ان کے چیف آف سٹاف تھے لی چیانگ کا اپوائنٹمنٹ اس لیے اہم ہو جاتا ہے کیونکہ شی جنپنگ نے ایتیہاسک روپ سے چین کے راشتپتی کے طور پر تیسرا کارکال حاصل کیا ہے انتر سال کے جنپنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگلے پانچ نہیں پندرہ سال تک راج کرنے والے ہیں اور وہ کومینس چین کے سہستھا پک چیئمن ماؤ اور چین کی ارثوہ وسطہ کے اداری کرن کی شروعات کرنے والے دینگ شاو پنگ کو بھی پیچھے چھوڑنے والے ہیں چیئمن ماؤ اپنی موت تک چین کے راشتپتی رہے تھے ماؤ کی موت تیرہاسی سال کی عمر میں ہوئی تھی ان کے بعد چین کی کمان سنبھالنے والے دینگ شاو پنگ پچاسی سال کی عمر تک سنٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمن رہے ابھی جن پنگ انتر برس کے ہیں اگر وہ اگلے پندرہ سال ستہ میں رہتے ہیں تو بھی دوہزار سینتیس میں ان کی عمر چوراسی برس ہی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شی جن پنگ اگلے پندرہ سال تک چین کے راشتپتی رہتے ہیں تو بھی وہ دینگ شاو پنگ یا چیئرمن ماؤ کی عمر کے نیتہ ہوں گے اتنے لمبے وقت تک راج کرنے کے لیے شی جن پنگ کو اپنے وفاداروں کی ضرورت ہوگی جن پنگ نے اپنی جو ٹیم بنائی ہے ان میں سے ایک اور اہم نام ہے لی شی کا شی جن پنگ کی نئی ٹیم میں اگلوتے ایسے شخص ہیں جنہیں ڈائریکٹ شی جن پنگ کے انڈر کام کرنے کا تجربہ ہے 1980 کے دشک میں لی شی جن پنگ کے پیدا کے دوست کے سکریٹری تھے دونوں کا رشتہ تب ہی سے ہے سٹینڈنگ کمیٹی میں لی شی کو بھرشتہ چار نیرودک سنسطہ کی کمان دی گئی ہے لی شی کو جس انٹی کرپشن باڈی کی کمان دی گئی ہے اسی کی مدد سے شی جن پنگ نے کومنیسٹ پارٹی میں اپنے سارے سیاسی ویرودیوں کو نپٹایا ہے دوہزار بارہ میں ستہ میں آنے کے بعد سے ہی شی جن پنگ نے بھرشتہ چار کا خاتمہ کرنا اپنا مکھے ایجنڈا بنایا ہوا ہے آپ کچھ آنکڑوں سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن پنگ کی انٹی کرپشن ڈرائیو کتنی ویاپک رہی ہے پچھلے دس سال میں بھرشتہ چار کے آروپ میں چین میں چوالیس لاکھ لوگوں کی جانچ کی جا چکی ہے جانچ کی ڈر سے ویدیش بھاگے دس ہزار سے زیادہ لوگ پکڑ کر واپس لائے جا چکے ہیں ان کی تین ارب ڈالر سے زیادہ آویت کمائی زبط کی جا چکی ہے بھرشتہ چار کے چرم میں کومنیسٹ پارٹی اور سرکار کے کئی بڑے نیتاؤں کو سزا ہو چکی ہے بھرشتہ چار کے خلاف یہ بھیان چلا کر شی جنپنگ نے ایک تیر سے دو نشانے سادے ہیں ایک طرف تو انہوں نے اپنے ویرودی سیاسی نیتاؤں کو ٹھکانے لگا دیا وہی بھرشتہ چار کو بڑا مددہ بنا کر جنتہ کی ہمدردی حاصل کی اور ایتیہاسک روپ سے راشت پتی کا تیسرا کارے کال حاصل کر لیا جانکار کہتے ہیں کہ جنپنگ کب تک تانہ شائی تخت پر بیٹھے رہیں گے یہ کسی کو نہیں پتا آپ دیکھئے کہ پولیٹ بیرو کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں سکس پلس ون یا پھر ون پلس سکس سدس سے ہے انہوں میں سے ایک تو شی جنپنگ ہے باقی چھ سدس سے وہ ہیں جو جنپنگ کے نیچے آتے ہیں اس نئی اسٹینڈنگ کمیٹی کی دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب ایک جیسے لوگ ہیں یہ سارے شی جنپنگ کے آدمی ہیں اب کمیونیشٹ پارٹی پر صرف ایک گوٹ ہاوی ہے جنپنگ کا گوٹ اور صاف ہے کہ یہ سارے نیتا شی جنپنگ کے ماتح کام کر چکے ہیں اور انہیں شی جنپنگ نے ہی پرموشن دے کر آگے بڑھایا ہے آج یہ سٹینڈنگ کمیٹی میں پارٹی کے کسی اور گوٹ کا نیتا شامل نہیں ہے جانگ جیمن کا گوٹ گائب ہو چکا ہے ہو جن تاؤ گوٹ کو کنارے لگا دیا گیا ہے یہاں تک کہ ہو چنوہا تو اب پولیٹ بیرو تک کے سدس سے نہیں بچے ہیں تو سٹینڈنگ کمیٹی ہویا پھر پولیٹ بیرو دونوں ہی جگہ سی جنپنگ کے آدمیوں کا دب دبا ہے کارے کال کا بھلے اندازہ نہ ہو لیکن شی جنپنگ نے اپنے وفاداروں کی کیبیرٹ بنا کر ایک بات تو کلیر کر دی ہے وہ چین کے سب سے طاقتور نیتا بن گئے ہیں اتنے پاورفل جتنے کومینس چین کے سنسطح پک چیئرمن ماو بھی نہیں تھے جنپنگ کے پاس اتنی پاور ہے جتنا چین کو امیر بنانے والے ڈینگ شاو پنگ کے پاس بھی نہیں تھی آج چین میں جنپنگ کی وہ حیثیت ہے جو نہ بھوٹوں ہے نہ بھوششتوں اب جنپنگ ہی کومینس پارٹی ہے وہ ہی چین کی سرکار ہے ان کا ویچار ہی دیش کا ویچار ہے جنپنگ نے چین پر اپنا شکنجا اس خدر کس دیا ہے کہ ان کے ویچاروں کو چین کا کور آئیڈیاز گھوشت کر دیا گیا ہے یعنی جب تک جنپنگ راشت پتی رہیں گے تب تک چین ان کے اشاروں پر ہی چلے گا جب وہ نہیں رہیں گے تو بھی چین انہی کے بتائے راستے پر چلے گا ملک کا بے تاج بادشاہ بننے کے بعد جنپنگ اب دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بینا چین کے اس کی گزر نہیں جس طرح سے چین باقی دنیا سے الگ تھلک رہ کر اپنا وکاس نہیں کر سکتا اسی طرح دنیا کو بھی اپنی ترقی کے لیے چین کی درکار ہے پچھلے چالیس ورشوں سے لگاتار صدھاروں اور کھلے پن کے چلتے ہم نے آرثک وکاس اور دورگامی ساماجک استرطہ کے دو چمتکار کر دکھائے ہیں چین کی ارث ویوستہ میں زبردست طاقت ہے لچیلا پن ہے اس میں کافی سمبھاؤنائیں ہیں اور اس کے وکاس کی بڑی بڑی امیدیں بھی ہیں آنے والے لمبے سمجھ تک چین کی ارث ویوستہ ترقی کی راہ پر آگے بڑھتی رہے گی چین باقی دنیا کے لیے اپنے دروازے آگے اور بھی کھلا رکھے گا ہم اپنے آرثک صدھاروں میں اور گہرائی لائیں گے اور ارث ویوستہ کے تمام چھتروں میں اور کھلا پلنانے کی کوشش جاری رکھیں گے جس سے ہمارا دیش اوچے درزے کی پرگتی کی راہ پر چلتا رہے ایک سمرد چین پوری دنیا کے وکاس کی نئی نئی سمحاؤنائیں لے کر آئے گا شی جنپنگ نے ستہ پر مضبوط شکنجا کسنے کے بعد چین کے سامنے دو ٹارگیٹ رکھے ہیں دوہزار انچاس تک چین کو دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر دیش بنانا دوہزار پینتیس تک اپنے دیش کے ہر ناغری کو امیر بنا کر چین کو اوسط درجے کا سمردھ دیش بنانا جنپنگ کی چین کو سوپر پاور بنانے کی سنک سے دنیا بہت ڈری ہوئی ہے اس خوف کی وجہ چین کی حرکتیں ہیں چین کی بڑھتین ملٹری پاور ہیں اور اس پاور کا بیجا استعمال ہے ساؤ چائنہ سی میں اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ چین کا سیما بیمات چل رہا ہے ویتنا، فلیپینز، انڈونیشیا جیسے کئی دیش سمندر میں چین کی گنڈا گردی جھیل رہے ہیں چین ان کے علاقوں میں گھسپیٹ کر رہا ہے ان دیشوں کے جہازوں کو سمندر میں کھدیڑ رہا ہے شی جنپنگ چاہتے ہیں کہ ورل ٹریڈ کے اس اہم روٹ پر ان کا کنٹرول ہو جس سے وہ باقی دنیا کے ویپار کو ریموٹ کنٹرول سے چلا سکے تو ادھر ٹائیوان سٹریٹس کے پار ٹائیوان کو اس بات کا ڈر ہے کہ تانا شاہ جنپنگ اپنی سینائے بھیج کر اس پر قبضہ کر لیں گے پارٹی کانگریس میں جنپنگ نے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ ٹائیوان پر قبضے سے انہیں کوئی روک نہیں پائے گا جپین اور ساؤتھ کوریا جیسے چین کے پڑوسی دیش بھی جنپنگ کی پولٹکس سے پریشان ہے اپنی جنتہ کو خوش کرنے کے لیے چین اکثر اپنے جنگی جہاز اور لڑاکو ویمان جپین کی سیمہ میں گھسپیٹ کے لیے بھیجتا ہے وہ ترکوریا کو بھی ڈراؤنے مسائل ٹیسٹ کے لیے اکساتا ہے ادھر ہمالے کی چوٹیوں پر چین بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے اپنی سینک طاقت کا جماوڑا لگا رہا ہے بات صرف چنگ تک سیمیت رہتی تو بھی ٹھیک تھا شی جنپنگ کی تارہ شاہی میں چینیں کیسے ملک کے طور پر اُبھرائے جو باقی دنیا کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ سے چین کا ویعاپار یدھ چل رہا ہے کئی دیشوں پر چین نے کرز کا بوجھ لاد رکھا ہے چین پیشے کے بدلے افریقہ لیٹن امریکہ کے سنسادن ہتیا رہا ہے شی جنپنگ نے ستہ پر پکڑ بنانے کا مقصد حاصل کر لیا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں آج کا نیتر تو بس جیہو جوری والا ہے لیکن دکت یہ ہے کہ یہ جیہو جوری کرنے والے لوگ شی جنپنگ پر لگام نہیں لگا پائیں گے آپ یہ کہا سکتے ہیں کہ ایک پارٹی والی بیوستہ میں تو لگام لگانے کا انتجام تو ویسے بھی کمجور ہوتا ہے لیکن پہلے کم سے کب پارٹی کے بھی تر کئی گھٹ ہوا کرتے تھے جو ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے اور ایک دوسرے پر لگام لگائے رکھتے تھے لیکن اب وہ بات نہیں رہی اور خطرہ یہ ہے کہ اب ویسی گھٹ باجی بچی نہیں ستہ کا ایک ہی کندر ہو گیا ہے جو جنپنگ ہے ہو سکتا ہے کہ کمیونیشٹ پارٹی کے بڑے نیتا دوسروں کی بات سننے کو راجی نہ ہو اور گلتیاں کریں ویسی حالت میں ان کے گلت فیصلوں کا اثر چین تک سیمیت نہیں رہے گا اس کا اثر چین کے پڑوسی دیشوں پر بھی پڑ سکتا ہے جیسے کی تائیوان یا پھر چین کے دوسرے بڑے ساجدار جیسے کی امریکہ جاپان یا پھر ایروپ وہی شی جنپنگ ایپسولوٹ پاور حاصل کرنے کے بعد دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں چین سے کیسے تعلق رکھنے ہیں جنپنگ کا یہی انداز پوری دنیا میں خوف پیدا کرتا ہے لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر جنپنگ کی نیت اور ارادے کیا ہیں کیونکہ خود جنپنگ کی باتوں پر یقین کرنا ان کے لیے مشکل ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چین نے دنیا کے لیے اپنی ترقی کا بگل بجا دیا ہے چین اپنے پرانے گوڑوں اور نئے خواہ حاصل کرنے کا ایک لمبا سفر شروع کر رہا ہے اس کی دشادشاہ تیہ کر دی گئی ہے اور ہم نے شنکھنات کر دیا ہے ہمیں اپنی پوری طاقت اور محنت سے آگے بڑھنا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے دیش کا ایک بہتر بھوش نرمت کر سکیں اصل میں شی جنپنگ ایک ایسی دنیا ایک ایسا ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں جو ٹھیک ان کی کومنیسٹ پارٹی کی طرح ہو جنپنگ چاہتے ہیں کہ نئی وش ویوستہ کے کےندر میں چین ہو اور واقعی دنیا اس کا چکر کاٹ رہی ہو اس کی طاقت کے آگے سر جھکا رہی ہو بھارے سمیت دنیا کے ایسے بہت سے دیش ہیں جو چین کی اس تانہ شاہی کو کسی قیمت پر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں جنپنگ کو چین میں اپنی ٹیم بنانے کی کھلی آزادی بھلے ہی مل گئی ہو بھارے دنیا جنپنگ کو یہ اجازت دینے کو تیار نہیں کہ وہ وشف کو اپنے اشاروں پر نچائے